اسلام علیکم ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں رزوان یونس آج ہم بات کریں گے پارٹس آف ہیل کے بارے میں یعنی دوزخ کے حصے حدیث مبارک کے مطابق دوزخ سات حصوں پر مشتمل ہے گناہگاروں کو ان کے گناہ کے اعتبار سے مختلف حصوں میں ڈالا جائے گا سب سے نچلا درجہ ہاویہ کہلاتا ہے اس میں منافقین ڈالے جائیں گے اس سے اوپر والا حصہ جہیم کہلاتا ہے اس میں مشرقین یعنی بدھ پرس جائیں گے اس سے اوپر والا حصہ سکر ہے جس میں ستارہ پرس یعنی سورج چاند ستاروں اور سیاروں کی پوجہ کرنے والے لوگ داخل کیے جائیں گے اس سے اوپر والا حصہ سعیر کہلاتا ہے جس میں مجوسی آتش پرس یعنی آگ کی پوجہ کرنے والے جائیں گے اوپر والا حصہ لدہ کہلاتا ہے اسے لذا بھی کہا جاتا ہے اس میں یہودیوں کو ڈالا جائے گا اسے اوپر والا حصہ ختمہ کہلاتا ہے اس میں نصارہ یعنی عیسائی داخل کیے جائیں گے اور سب سے اوپر والا حصہ جس کی صدا سب سے ہلکی ہے اس میں اس کو جہنم کہتے ہیں اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار داخل کیے جائیں گے ان جہنم کے حصوں کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر خود کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سن کر بے ہوش ہو گئے اور تین دن تا غمگین رہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ خوشکبری سنائے گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے ساتھ وہ نہیں کرے گا جو پہلی امتوں کے ساتھ ہوا تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے ان حصوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن محصول ہو سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ